السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام آپ لوگ بخیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا قضائے عمری نماز پڑھنے کا طریقہ اس کی نیت کیسے کریں گے کب اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے عمرے کا حساب جو ہے کیسے لگائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں اسی تعلق سے جو ہے گفتگو کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ یہ مسئلہ صحیح سے سمجھ با جائے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک و شیر اور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں نماز تمام عبادتوں میں افضل و عالی ہے نماز اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض فرمائے کل قیامت کے دین سب سے پہلے بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں لیکن نماز جو ہے معاف نہیں ہے نماز یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اگر آپ نماز وقت پر آدھا کر لیتے ہیں تو آدھا ہو جائے گی اگر وقت پر جو ہے آدھا نہیں کرتے ہیں تو وہ نماز قضا ہو جائے گی آپ کے ذمہ میں جو ہے باقی رہ جائے گی حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سوتا رہ گیا اور اس کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا کفرہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے یاد آ جائے تو فوراں ادا کر لی ناظرین عام طور سے لڑکیاں بارے سال میں اور لڑکے پندرے سال کے عمر میں بالک ہوتی ہیں اور وہ شخص جو کبھی جو ہے نماز نہیں پڑا ہے اور ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا در ہوا کہ مجھ سے جو ہے قیامت کے دین نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دین جو ہے اس کی پکڑ ہو گئی تو اب جو ہے مجھے نماز پڑھنا چاہیے تو مثلاً لڑکا پچیس سال کی عمر کا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک وقت کی بھی جو ہے نماز نہیں پڑھا ہے اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے باقی نمازیں ان کی جو چھوڑ گئی ہے ان کے قضا کرنا چاہتا ہے تو اگر ان کو اپنی بلوغیت کا جو ہے علم ہے کہ کب وہ بالک ہوا تھا تو اس حساب سے جو ہے وہ حساب لگائے گا اگر اس کو اس کا علم نہیں ہے تو پندرہ سال کی عمر سے جو ہے حساب لگایا جائے گا پندرہ سال کی عمر سے حساب لگائیں گے تو دس سال یعنی پچیس سال کی عمر کا ہے تو دس سال کی نماز کی جو ہے وہ قضا کرے گا اور عورتیں لڑکیاں اگر اس کو اپنی بلوغیت کا علم ہے تو اسی حساب سے جو ہے نماز پڑھیں گی اگر علم نہیں ہے تو بارے سال کا حساب لگائے گے اور ہر مہنا میں چونکہ وہ عورتیں جو ہے ناپاک ہوتی ہیں تو ناپاکی کا دین چھوڑ کر کے وہ حساب لگائے گی اسی حساب سے جو ہے قضا نمازیں پڑھیں گی اور یہ ایک شخص وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے تو وہ جو ہے غور و فکر کرے گا کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے کتنی باقی رہ گئی ہے اور جب ان کے دل میں تسلیح ہو جائے گی کہ اتنی نمازیں ہماری جو ہے قضا ہو گئی ہے تو ان نمازوں کی جو ہے اسے قضا کرنا ہے اور قضا عمری کی نماز کی نیت اس طرح سے کریں گے مثلا آپ فجر کی نماز جو ہے دوریقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت اس طرح سے کریں کہ نیت کی میں نے دوریقت فرض قضا کی جو میرے ذمہ میں ہیں فجر پہلے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعباز شریف کے طرف اللہ اکبر اس طرح سے جو ہے نیت کریں فوقع کرام نے جو ہے آسانیاں بیان فرمائی ہے مثلا کسی کو پر بہت زیادہ جو ہے نمازیں جو ہے باقی ہے اور قضا ہو گئی ہیں بہت ساری نمازیں وہ جو ہے چاہتا ہے کہ جلدہ جلد نمازیں ادا کر لیں تو وہ فوقع کرام نے آسانیاں بیان فرمائی ہے جیسا کہ آپ چار رکت والی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو زہر کی نماز یعنی فرض نماز میں چونکہ دو رکت میں جو ہے فرض نماز میں یعنی سور فاتحہ اور صورت ملانا ضروری ہے تو اور تیسری اور چوتھی رکت میں جو ہے سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کیا کریں گے سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ فوقع کرام نے آسانیاں بیان فرمائی ہے اور پھر تین مرتبہ جو ہے پڑھنا ہے اور رکو اور سجدہ میں تین تین مرتبہ جو ہے تذبیر پڑھتے ہیں رکو کے سجدہ سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں تو تین مرتبہ کی بجائے جو ہے ایک مرتبہ پڑھیں اور سجدہ میں تین مرتبہ جو ہے سبحانہ ربی العالیٰ کہتے ہیں تو اس میں تین مرتبہ کی بجائے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے سبحانہ ربی اللہ علیہ کہے اور قائدہ آخیرہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں تصہد پڑھا جاتا ہے یعنی عطیات پڑھا جاتا ہے اور پھر درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تو عطیات جو ہے یعنی قضا نمازیں پڑھیں گے تو اس میں عطیات پوری پڑھیں اور درودِ ابراہیمی اور دعائے معصورہ اس کی جگہ جو ہے یہ درودِ شریف پڑھ لیں اللہمہ صلی علیہ محمدیوں وآلہی تو یہ جو ہے آسانیہ فقہہ کرام نے فیان فرمائی ہے اور ویترے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعائے کنود جو ہے پڑھی جاتی ہے اور یہ لمحہ ہو جاتا ہے تو وہاں اس جگہ میں جو ہے دعائے کنود کی جگہ یہ ربک پھر تین مرتبہ جو ہے کہے تو اس کے بعد جو ہے اب سلام پھر دے پھر نماز جو ہے آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک وآلہ اور فقہہ کرام نے یہ آسانیہ بیان فرمائی ہے علیہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی نمازیں ادا کرنے کی نیت کر لے اور چند نمازیں جو ہے انہوں نے پڑھی اور پھر اسے موت آگئی تو امید ہے اللہ تبارک وآلہ اس کی باقی نمازوں کو معاف فرما دے اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس سخص نے جو ہے اپنی زندگی کی نماز ادا کرنے کی جو ہے ارادہ کر لیا تھا اور اس نے اپنا قدم بڑھایا تھا تو اللہ تبارک وآلہ رحیم و کریم ہے اللہ تبارک وآلہ اس سخص کی جو ہے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کی جو نمازیں باقی رہ جائے گی زندگی میں ان نمازوں کو بھی جو ہے معاف فرما دے گا کیونکہ اس کی زندگی نے اس کی جو ہے ساتھ ہی نہیں دیا